اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے بہت پیارے پھول چاند ستارے آج ہیں سب آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گی جو بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس میں ہمارے لئے سیکھنے کے لئے بھی بہت کچھ ہے تو شروع کرتے ہیں یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے چند ماہ کچھ مہینے پہلے کا ہے ٹھیک ہے واقعہ ہے کعبہ سے متعلق ہے کعبہ اللہ کا گھر حج کرتے ہیں جا کر جنہوں نے حج کیا ہوئے ہیں عمرہ کیا ہوئے ہیں انہوں نے کعبہ تو اللہ کو دیکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایک خاص بات یہ بتانی ہے آپ کو کہ کعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے بہت پہلے بن چکا تھا ٹھیک ہے آپ کے ذہن میں تو آتا ہوگا نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو تعمیر کیا ہوگا یا کروایا ہوگا نہیں ایسا نہیں یہ جو اللہ کا گھر ہے جو اللہ کے حکم سے تعمیر ہوا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے کافی پہلے حضرت ابراہیم اللہ کے بڑے پیارے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسپائیل کے ساتھ مل کے بنایا اللہ کی عبادت کے لئے بنایا وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے آگے مزید زندگی گزرتی گئی انبیاء کی تعلیمات کو لوگ بھولتے گئے لوگوں کی نیک لوگوں کی اللہ کے نبیوں کی باتوں کو تعلیمات کو لوگوں نے اپنے ذہنوں سے بھولایا تو جیسے ہی وہ ذہن سے بھولاتے یا اپنی مرضی کی زندگی گزارنی شروع کرتے تو شیطان الٹی سیدھی باتیں سکھاتا انہی میں سے ایک بات یہ سکھائی شیطان نے کہ آپ کعبہ میں بوت رکھ لو یہ ہمارے بوت رکھو نیک لوگوں کے جو پہلے نیک لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے بوت رکھو ان کی پوجہ کرو تو انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو یہ تو شرک ہو گیا یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی عبادت میں شامل کر لیا تو یہ لوگ تو کافر ہو گئے اس طرح بوتوں کی پوجہ کی تو کعبہ میں بوت رکھ کے اس کی پوجہ کرتے رہتے تھے اور ہر گھر میں مکہ میں بوت رکھ لئے ہر طرف بوت پرستی بھیل گئی جیسے جیسے کوئی مسلمان ہی نہ ہو پھر تو وہ بات ہو گئی آج کل بھی بڑا رواج ہے بچو ہر گھر میں وہ رکھ رہے ہیں لوگ سٹیچو بنا بنا کے رکھ رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے سٹیچو بنانے سیکھنے شروع کر دیا بوت بنانے سیکھنے شروع کر دیا تو یہ بالکل غلط ہے قیامت کے دن ان لوگوں سے کہا جائے گا یہ جو بنا رہے ہیں ان کو کہا جائے گا کہ آپ ان کے اندر جان ڈالو جہان تو نہیں ڈال سکیں گے پھر کیا ہوگا پھر عذاب ہوگا ان کو ان کو سزا ملے گی آگے چلتے ہیں تو کیا ہوا کہ وہ بوت رکھے نا کعبہ میں تو اس کی کرتے رہتے تھے عبادت بوتوں کی کرتے رہتے وہ کہتے تھے ہم اللہ کو ہش کرنے کے لئے کہا رہے ہیں نعوذ باللہ پھر کیا ہوا کہ ایک بادشاہ کیا نام تھا بادشاہ کا عبرہ کہاں کا بادشاہ تھا یمن کا گورنر تھا وہ بلکہ بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں گورنر بھی کہہ سکتے ہیں یمن کا اس نے سوچا میں جا کے کعبہ کو گرا دیتا ہوں کیونکہ میرے ملک سے بھی لوگ حج کے زمانے میں حج کے دنوں میں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں حج کرنے کے لئے تو میں نہ کعبہ کو گرا دیتا ہوں بیٹے اس وقت بھی لوگ حج کرنے جاتے تھے کیونکہ جو انبیاء کی تعلیمات تھی نا نبیوں نے جو سکھایا تھا انہوں نے سب کچھ نہیں بھلا دیا تھا کچھ کچھ یاد تھا ان میں سے یہ یاد تھا کہ کعبہ کا حج کرنا ہے کعبہ کا تواف کرنا ہے یہ چیزیں یاد تھی ٹھیک ہے تو وہ حج کرنے جاتے تھے نا لوگ تو اب رہا کو بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ سب وہ آنکھوں چلے جاتے ہیں اس نے بلکہ یہ کام کیا اس نے اپنے ملک میں ایک کعبہ بھی تعمیر کیا چھوٹا سا ہاں کعبہ کی شکل کا نا ایک امارت تعمیر کی کہ چلو یہاں پر کرو عبادت تاکہ اتنا جو وہاں جا کر وہاں جاتے ہو اتنی دور کعبہ وہاں پہنچتے ہو عرب میں پہنچتے ہو اور ان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے جی وہاں پہنچتے ہیں اتنے دن وہاں رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تجارت بھی اتنی ترقی کرتی ہے ان کے کاروبار ترقی کرتے ہیں تو یہاں پر آیا کرو یہاں رہو لوگ یہاں آیا کریں تو وہ پھر پھرے لوگ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کعبہ کی نا وہ بنا کے نا مطلف موڈلز تو وہ گھروں میں رکھتے ہیں کبھی کہیں اس طرح کے کام نہیں کر رہے چاہیے جیسے کعبہ کا موڈل بنایا ہے اور وہ اس کو گھر میں رکھ لیا ہے اب اس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی طرف نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے نا یہ مزاک ہے اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے اچھا تو وہ کیا کیا کہ اس نے نا سوچا کہ میں گرا ہی آتا ہوں کعبہ کو جا کر تو مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کیا نام تھا حضرت عبد جناب حضرت تو نہیں کہیں گے اس لئے کہ وہ مسلمان تو اس وقت نہیں تھے نا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے گاگا کیا ہے تو وہ جو عبد المطلب تھے انہوں نے ان کو خبر مل گئی کہ اس طرح سے لشکر آ رہا ہے اب رہا جو ہے نا اپنی فوج لے کے آ رہا ہے کعبہ کو گرانے کے لئے وہ بہت پریشان ہوئے ان کے پاس تو اتنی فوج تھی نہیں تو انہوں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں تو وہ کہہ لگے اچھا اگر یہ کعبہ کو گرانے آ رہا تو اس کو تو اللہ نہیں گرانے دے گا نا وہ جس کا کعبہ ہے جس کا گھر ہے وہ تو گرانے نہیں دے گا تو اگر میں یہاں رہا ہوں گا تو میں تو مارا جاؤں گا کیونکہ میرے پاس فوج ہی نہیں ہے تو یہ اس سے پتہ جلتا ہے کہ ہر ملک کو اپنی فوج تگڑی بنا کر رکھنی چاہیے اچھی والی محرال تو وہ پھر نا کیا ہوا کہ جب ان کو خبر ملی کہ اب لشکر قریب آ گیا ہے ہاتھیوں کا لشکر یعنی ہاتھیوں والی فوج قریب آ گئے اتنے بڑے بڑے ہاتھی دھم دھم کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل گئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ لشکر آ رہا ہے جی ہم جا رہے ہیں کعبہ کو گھرانے اور بس ہاتھی ٹکرے ماریں گے کعبہ کو اور کعبہ گھر جائے گا نعوذ باللہ اللہ نے ان کو ہلاک تو کرنا تھا لیکن ہوا بھی تیز بھیسکتا تھا اللہ سے ہاتھی سارے اڑ جاتے ہیں اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اچھا اللہ تعالی بہت سارا سلام بھی بھیسکتا تھا جس سے ہاتھی سارے بہ جاتے ہیں اللہ کے لئے کیا مشکل تھا لیکن اللہ نے ان کو سبق بھی تو سکھانا تھا کہ اگر آپ اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کر آگئے اپنی طرف سے بہت طاقتور تو میں آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ذریعے ہلاک کر دوں گا اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجیاں اسمان پہ اب آپ سوچیں گے چڑیوں نے کیسے ہلاک کر دیا ہاتھیوں کو کیسے مار دیا چڑیوں کے نا موں میں چھوٹے چھوٹے بم تھے چھوٹے 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 جو کہ نظر نہیں آ رہے تھے اب وہ چڑیوں نے آ کے نا سارا جو ابرہا کا لشکر تھا فوج تھی ہاتھی تھے ان کے اوپر بم پھینکے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے آگ لگ گئی ہر طرف اور بہت تباہی ہوئی اور وہ ان کو خوف اتنا آیا اور ابرہا انہیں پہلے بھاگنے کی کوشش کی پھر وہ مارا گیا اور بس یہ جو ہے نا شکست ہو گئی ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہم کعبہ کو نہیں گرا سکتے اس طرح لوگوں نے بھی دیکھا کہ اللہ ہر صورت اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے کیسے حفاظت کرنیا اور جو شخص جو بھی بندہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی لوگ نماز نہیں پڑتے ہیں کئی لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں کئی لوگ اپنی مرضی سے جو مرضی ٹھیک ہے ہم نے نہیں پڑنی پاس ہماری مرضی تو کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ جس اللہ نے اس طرح سے اتنے بڑے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا ہاتھیوں کو اللہ نے چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے ذریعے تو اگر وہ ہم پر بھی اس طرح کوئی چھوٹی سی چیرز کے ذریعے ہم کو بھی ہلاک کر دے گا تو ہم کیا کریں گے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ہر بات کو ماننے کی کوشش کریں ہم انسان ہیں مستکس تو ہوں گی پھر توبہ کر لیں پھر معافی مانگ لیں دن میں اگر بیس دبا مستک ہوتی ہے پھر ہاتھ اٹھالیں اللہ کیا کہ اللہ جب معافی سوری آپ نہیں کروں گا ٹھیک ہے اللہ کو توبہ کرنے والے اللہ سے معافی مانگنے والے لوگ بہت پسند ہیں مستکس جن سے ہو جاتی ہیں کوئی بات نہیں معافی مانگ لیں پھر پھلٹ آئیں یہ تو نہیں نا بس ٹھیک ہے میں نے نہیں نماز پڑھنی بس ٹھیک ہے میں نے نہیں روزہ کنا بس ٹھیک ہے میں نے نہیں یہ کام کرنا بس اللہ کو پسند دوں کہ اب مجھے نہیں پسند ایسا نہیں کرنا آپ تو میرے بہت پیارے بچے ہیں آپ نے ہمیشہ اپنی پسند کی مقابلے میں اللہ کی پسند کو ترجیح دے رہی ہے اور پھر اللہ آپ کو اپنے بہت پیارے بندوں میں شامل فرما کے آپ کو آپ کی پسندیدہ چیزیں بھی دیا کرے گا آپ کو انشاءاللہ اچھی چیزیں ملا کریں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آپ میرے بہت پیارے پھول ہیں چاند ستارے ہمیشہ دمکتے رہیں چمکتے رہیں اب تک کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ